رحمت اللہ کے بات دنیاوی بادشاہوں کو اگر آپ دیکھیں نا تو ان کے درباروں کا کوئی نہ کوئی قانون ہوتا ہے کوئی نہ کوئی ضوابط ہوتے ہیں ان کے دربار میں پیش ہونے کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے اور ان سے جا کے بات کرنے جانے بھی کوئی قانون ہوتا ہے تو ان کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی قانون کوئی نہ کوئی عدب سکھایا جاتا ہے اچھا وہ قانون تب تک ہی رہتا ہے جب تک وہ بادشاہ زندہ رہتا ہے وہ قانون تب تک ہی رہتا ہے اور وہ قانون جو ہے وہ صرف انسانوں پر لابو ہوتا ہے ہیوانوں پر لابو نہیں ہوتا تو اللہ کی اس دربار پر ایسا بھی ایک دربار ہے میں اس دربار کی بات نہ سنو کہ جس دربار پر سبح و شام سردہ رہاں آگے آگئی ہے اس دربار کی بات نہ سنو کہ جس کا دربار یہ روح و لبی ہے اس دربار کی بات نہ سنو اس شہنشاہ کی بات نہ سنو کہ وہ اگر آرام فرما ہوتے ہیں تو کوئی بے اقل پائے جا کے اگر آواز دے تو سورہ اجراد کی آئیت کا حضرت ہوتی ہے جب فرمادہ ہے کہ اے عبیب یہ جس میں عجبوں کے پاس سے آوازیں بانتی ہیں یہ بے اقل ہے تو عدب کوئن سکھا رہا ہے خدا سکھا رہا ہے اچھا ان سے بات کرنے کا طریقہ بھی خدا سکھا رہا ہے اور پہل آپ کی آوازوں کو میرے عبیب کی آوازوں سے اچھا نہ کریں اگر ایسا کرو گے تو تمہارے آرمان نبھ کا مئنے لئے تو تمہیں خبر دنی ہی تو یہ کیا ہے آداب خوب رب العالمین سکھا رہا ہے اچھا جیسے دربار منبی کے آداب ہیں تو اسی طرح دربار آزمیہ صالح آواز شریف کے لئے آداب ہیں اسی طرح جو محبوبوں کے محبوب ہوتے ہیں ان کے بھی آداب ہوتے ہیں اسی طرح مرشد قریم کے لئے آداب ہیں اسی طرح جہاں نشید سرطان فوقراء کے لئے آداب ہیں وہاں فرمایا کہ محبوب کے اپنی آواز کو اپنے محبوب میرے محبوب کی آواز پوچھا نہ کریں پھر دوری نسالت میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قربانی میں جنتی تنبیہ کرتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو قربانی میں جنتی تنبیہ کرتے ہیں قربانی میں اُن سے پہلے ہی قربانی کرتے ہیں بعض اوقات روضہ بھی ان سے پہلے ہی سرطان کرتے تھے تو ان کے لئے بھی رب نے فرمایا کہ اے میرے بندوں میرے حبیب سے پہلے پہل نہ کروں بلکہ میرے حبیب جہتا کرتا جائے ویسے ویسے کرتے ہیں جو جہتا میرا حبیب کریں اس کی پیچھے پیچھے چلوں اس سے آگے بڑھنے کی کوششت نہ کروں تو معلوم باقی یہ عدب ہے یہ اس بارگاہ کا عدب ہے کہ جہاں پر وہ کسی نے بڑا خوبصورت شیئر کہا نا ماجیہ آجمینی کا شیئر ہے جو پھر عدب کرتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ تو عشق والے ہیں کہا پھر کیا ہوا ہے جو عدب والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں منم خاتے سرے پوئے محمد منم خاتے سرے پوئے محمد منم خاتے سرے پوئے محمد اسیرے خلقائے اسیرے خلقائے پوئے محمد اسیرے اس کا قریبہ کیا ہے اس کی تیار کیلئے تھا میں آپ کا جو دربا کی کوئے اس کی خواب میرے سر پر اور میں آپ کے جو ظنف ممالک ہے اس کا عزیرے ہو چکا ہوں اس کا کہہ دیں ہو چکا ہوں اسیرے خلقائے ہوئے محمد اسیرے منم خاتے سرے ہوئے محمد منم خاتے سرے ہوئے محمد منم خاتے سرے ہوئے محمد اسیرے خلقائے سرے ہوئے محمد منم خاتے 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 سرے ہوئے محمد کہیں ایسی محمد ایسی محمد وہ رام کے سرے ہوئے محمد زندگی رام کے لئے ایسی محمد سکر محمد ان mirror نے اسیرے خمد مشاء ہوئے لگن عن اس سے معلوم ہوا اس برگاہ کا عدد ہے ایک مقام میں صبح میں یہ باتہ ہوا لاکھتے ہیں سورہ بکرہ میں یہ موجود ہے بنی اسرائیت کا وہ دابوت تیس حقینہ جو وہاں پر وہ دابوت میں کہتے ہیں دابوت پیان میں یہ لکھا ہو گئی اس میں کچھ اللہ معلوم کی تبرکات موجود ہیں تو اللہ اس صندوق کی برکت سے اس پوری قوم کو فضا رسید کرتا اور جب ان کو کوئی مشکل پیش آتی تھی صندوق سامنے رکھتے تھے اور اس سے غیر کی آواز آتی تھی اور ان کا مسائل ہو جاتا قرآن میں یہ واقعہ ہوئی تو بات تو مقصر کرتا ہوں مجھے جو بات سننے چاہیے کہ اللہ کے محبوب بندوں کا جو صندوق ہے اللہ اس سے اتنی محبت کرتا ہے کہ لوگوں کے دلوں پر اس کا سکینہ ادا لیتا ہے مطلب لوگوں کو کم نزید کم بیر سبون دیتا ہے تو پھر جہاں اللہ کے ولی خود موجود ہو تو پھر اس کا کیا ہو کہاں ہو مطلب تو کابوت اگر اس کو نصف تو اس کا خود میں کیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نعرہ حضرت حارم علیہ السلام کی دستار ہے اس کی نصفت اگر اس کے ساتھ ہو گئی ہے تو اما اس کا بھی گئتا ہے اچھا آمی جائے دیتی ہے بہتراشتی ہے